پلاسٹک پلاسٹک ایک ایسا پلیوٹنٹ ہے جو ایک باری باڈی میں چلا جاتا ہے تو اس کے بعد باڈی اس کو ڈیگریڈ نہیں کر سکتی مطلب اس کو ریموو نہیں کر سکتی ایسے ہی بہت زیادہ سبسچانسز ہیں جن کو ہم نون بائیر ڈیگریڈیبل کی کٹیگری میں ڈالتے ہیں جیسے پیسٹی سائیڈز ہیں ڈی ڈی ٹی ہے یہ ایسے سبسچانسز ہیں جو ایک باری باڈی میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد یہ باڈی میں سے باہر نہیں ریموو کیا جا سکتے یہ دھیرے دھیرے کر کے ایکیومیلیٹ ہوتے رہتے ہیں باڈی میں اور ایونچولی فوڈ چین میں چلے جاتے ہیں and then they cause massive disruptions to environment, to health and to everything تو آج ہم کنسپٹس ان انوارمنٹ کے اندر بائیو ایکیومیلیشن اور بائیو مینگنیفیکیشن کے بارے میں پڑھیں گے میرا نام ہے منندر آپ دیکھ رہے ہیں ڈریم آئی ایس چینل تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں with the video دیکھیں بائیو ایکیومیلیشن کیا چیز ہوتی ہے یہاں سے ہم آج کا لیکچر سٹارٹ کریں گے کچھ ایسے سبسٹانسز ہوتے ہیں جو نون بائیو ڈیگریڈیبل ہوتے ہیں نون بائیو ڈیگریڈیبل سبسٹانسز کا مطلب ہے کہ جو آرگینک باڈیز ہیں چاہے وہ فشز ہیں چاہے وہ ہیومن باڈیز ہیں وہ ایسے سبسٹانسز کو ڈیگریڈ نہیں کر سکتی تو نیچرل پروسسز آف ڈیگریڈیشن اور ایکسکریشن اور ایسے سبسٹانسز جو نون بائیو ڈیگریڈیبل ہوتے ہیں یہ باڈی میں رہ جاتے ہیں مطلب فیٹس میں سٹور ہو جاتے ہیں لپٹس میں سٹور ہو جاتے ہیں اور پھر یہ باہر ہم اس کو نہیں نکال سکتے ایسے سبسٹانسز جو باڈی میں رہ جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں بائیو ایکیومیلیشن بائیو ایکیومیلیشن جیسے فر ایکزامپل اگر ہم بات کریں یہ فش کی اگر لیٹس اے فش مطلب وارٹر میں ہے اور وارٹر میں ویسے سبسٹانسز جلے جا چکے ہیں تو وہ دھیرے دھیرے کر کے فش کی باڈی کے اندر انٹر کرتے رہیں گے اور ویٹ ٹائم فش کی باڈی جو ہے ٹوٹلی ان سبسٹانسز سے پوری ہو جائے گی اور یہ سبسٹانسز ٹوکسکس ریلیز کرتے ہیں جو فشز کو بہت ایفیکٹ کرتی ہے ایسے پروسیس کو جہاں پہ non-biodegradable substances ایک particular organism میں over a period of time accumulate ہوتا رہے because وہ normal processes of excretion یا ان processes کے تھو وہ باہر نہیں آرہا ایسے پروسیس کو ہم bio accumulation کی category میں ڈالتے ہیں so bio accumulation in a very simple word is the accumulation of non-biodegradable substances in a particular organism اب آپ کو پتا ہے کہ جیسے پورا ہمارا سسٹم فوڈ چین یا فوڈ ویپ کے بیسز پہ چلتا ہے تو ایسا تو ہے نہیں کہ فشز جو ہیں وہ اکہلی رہتی ہیں ان کی انٹریکشنز ہوتی ہے with other organisms تو فشز کو اگر کوئی کنزیوم کرتا ہے مطلب فشز کا فوڈ چین کا جو اوپر کا لیول ہے جب وہ ایسی فش کو کنزیوم کرے گا تو definitely اس کے اندر وہ سبسٹانس چلا جائے گا because وہ already اس کی جونیر فش میں available تھا تو جو بڑی فش ہے the big fish when it's going to eat the small fish it's going to have that you know non-biodegradable substances without having that non-biodegradable substance in itself اور وہ سارا اس particular باڈی میں transfer ہو جائے گا یہ ایک بہت unfortunate ہے کہ جیسے جیسے پور چین میں ہم اوپر جاتے جائیں گے ویسے ویسے وہ pollutant جو ہے اس کی quantity بڑھتی جائے گی اور اس process کو ہم بولتے ہیں bio magnification تو for example ایک چھوٹی فش ہے اس کو بڑی فش نے جو ہے eat کیا whale نے eat کیا اور پھر اس کے بعد وہ کچھ اور mammal جو ہے اس کو consume کر رہا ہے تو دھیرے دھیرے کر کے آپ دیکھو کہ وہ جو non-biodegradable substance ہے جو pollutant ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے اس کی quantity بڑے organism میں اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے اور بھی زیادہ magnify ہو گئی ہے تو اس process کو ہم بولتے ہیں bio magnification تو bio accumulation اور magnification میں بس تھوڑا سا ہی difference ہے bio accumulation مطلب سیم organism کے اندر وہ چیز accumulate ہوتی جا رہی ہے اور magnification مطلب food chain میں وہ چیز جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے سو یہ دونوں بہت ہی dangerous ہو جاتے ہیں ہمارے health کے لیے ہمارے environment کے لیے and overall food chains کے لیے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا bio accumulation کیا ہوتا ہے it refers to how pollutants enter the food chain تو pollutants کیسے enter کرتے ہیں food chain کو اس کو refer کرتے ہیں وہاں پہ increase ہوتی ہے concentration of pollutant from environment to first organism in a food chain اور substances such as pesticides اور کچھ اور chemicals ہیں جو basically اس کو effect کرتے ہیں absorb the substance at a rate faster than that at which the substance is lost by catabolism and excretion تو جتنا rate سے وہ باڈی میں جا رہا ہے اتنی rates اس کو remove نہیں کیا جا رہا ہے اس کو ہم bio accumulation بولتے ہیں اور generally ایسے substances کو toxic substances کی category میں ڈالا جاتا ہے جیسے pesticides ہے pesticides ہم use کرتے ہیں agriculture کے اندر methyl mercury etc اور ایک بہت ہی famous pesticide تھا DDT جو bio accumulate ہو رہا تھا fishes کے اندر تو یہ سارا process bio accumulation اور bio magnification کا مطلب ہے کہ pollutants کی concentration جب بڑھ جاتی ہے جب وہ ایک traffic level مطلب ایک food chain کے ایک level سے دوسرے food chain کے level پہ جاتے ہیں so concentration of pollutant in a food chain to another in order for bio magnification to occur pollutant کو long live ہونا چاہیے مطلب زیادہ دیر تک اس کو جو ہے اس کی life ہونی چاہیے mobile ہونا چاہیے مطلب movement of pollutant from one organism to other ہونا چاہیے fats کے اندر وہ store ہونا چاہیے اور finally biologically active ہونا چاہیے مطلب اسی وجہ سے تو وہ body کو degrade کرے گا اگر آپ دیکھو تو bio magnification کیا ہوگا جب phytoplankton zooplankton fishes اور top predator میں وہ جو non biodegradable toxic pollutant وہ بڑھتا جائے گا اور اگر ہم بات کرے bio accumulation کی تو وہ ایک ہی particular animal میں رہتا ہے تو یہ basic difference ہے between bio accumulation اور جو ہے bio magnification causes کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں ہمارے agriculture کے اندر ہم بہت pesticides fertilizers use کر رہے ہیں آج especially pesticides جن کو dirty dozens کی category میں ڈالا گیا ہے یہ non biodegradable ہوتے ہیں اور again یہ food chain اور food ایک organism کے اندر accumulate ہوتے رہتے ہیں plastic ایک بہت بڑا non biodegradable substance ہے اور یہ باڈی کے اندر سے نکلتا ہی نہیں ہے تو یہ اس کی بھی accumulation بڑھتی جاتی ہے کچھ organic contaminants ہیں وہ بھی bio accumulate ہو جاتے ہیں اور finally mining جب ہم کرتے ہیں جیسے iron کی mining aluminium کی mining mica کی mining تو یہ سارے جو metals ہیں یہ بھی non biodegradable ہوتے اور دھیرے دھیرے کر کے یہ بھی پانی میں چلے جاتے ہیں اور in fact وہ وہ accumulate ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر effects کی بات کرے تو human health کی اوپر بہت effect ہے اگر for example seafood بہت لوگ consume کرتے ہیں بڑی بہت countries ہیں جہاں پہ seafood ایک staple diet کی طرح consume کیا جاتا ہے اور seafood میں کافی باری دیکھا گیا ہے کہ mercury کی quantity بہت دیکھنے کو ملتی ہے جیسے ایک منہ مات disease ہوتی تھی بہت famous تو وہ کہیں نہ کہیں bio accumulation of mercury کی وجہ سے ہو رہی تھی aquatic animals کے اوپر بہت effect ہوتا ہے بیچاروں development جو procreation کا process ہے وہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتی ہیں تو aquatic animals بہت زیادہ برے حالاتوں میں رہتے ہیں جب یہ پورا process ہوتا ہے food chain کی disruption ہو جاتی ہے تو کوئی جیسے top predators ہے اس کے اندر اتنا زیادہ جب accumulated non biodegradable sustance ہوگا تو eventually وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو پوری food chain ہی ٹوٹ جائے گی اور finally coral reefs آپ کو پتا ہے جس کو rain forest of oceans بولتے ہیں coral reefs بہت ہی زیادہ برے طریقے سے damage ہوتی ہے جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو کیا کرنا چاہیے ہمیں bio accumulation اور bio magnification کو prevent کرنے کے لیے ہمیں industrial sector کے لیے standards develop کرنے ہیں کہ ان کے کیا pollutants ہونے چاہیے ان pollutants کے اوپر ہم کیسے لگام لگائیں اور کیسے ہم standards define کریں scientifically کیسے define کریں اور کیسے monitor اور surveillance لے کے آئیں پھر ہم جتنے بھی polluted rivers ہیں ان کے لیے action plan لے کے آئیں کہ کیسے ہم ان rivers کو non pollute کر سکیں مطلب ان میں سے وہ سارا جو non biodegradable pollutants کو remove کر سکیں پھر severage treatment plants جتنے بھی ہیں ان کو ہم کیسے کر ان کی treatment کر سکیں ان کی inspection کر سکیں تاکہ جلدی سے جلدی rules یہ سارے rules لے کے آئے ہیں under various environment protection acts کے اندر تو وہ ساری چیزوں کے اوپر بھی ہمیں focus کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بالکل dumping restrict کر دینی چاہیے river کے اندر ہمیں washing of clothes and یہ ساری چیزوں کو prevent کرنا چاہیے because soaps ہوتی ہیں یہ بھی non about these non biodegradable substances کہ یہ کیسے ہمارے food chains اور ہمارے bodies کے اندر bio accumulate اور biomagnify کر رہی ہیں تو یہ پوری آج کا session تھا اگر آپ کو یہ session اچھا لگا ہو تو چینل کو like ضرور کریے گا اور شیئر ضرور کریے گا اس ویڈیو کو subscribe ضرور کری شکریہ